بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پارٹنشپ کا ہمارا تیسرا لیکٹر ہے ویڈیو پارٹ 3 جس میں ہمارے ٹاپکس ہیں ہولڈنگ آؤٹ اس کی ایکزیمپلز اور اس کی ایکسپشنز دوسرا ٹاپک ہے سٹیٹس آف مائنر ان پارٹنشپ چلو ویڈیو سٹار کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو فرس ٹاپک ہولڈنگ آؤٹ اگر ایک شخص خود کو ایک فرم میں پارٹنشو کرتا ہے ریپریزنٹ کرتا ہے یا پھر کسی دوسرے شخص کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسے پارٹنر ریپریزنٹ کیا جائے تو وہ شخص ہر اس آدمی کو لائیبل ہوگا جس نے اس ریپریزنٹیشن کی بیس پر فرم کو کریڈٹ دیا ہے اس کی ایکزیمپلز دیکھتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہے ریٹائر پارٹنر نہٹ گیونگ نوٹس دوسرا ہے مائنر نہٹ گیونگ نوٹس تو ریٹائر پارٹنر نہٹ گیونگ نوٹس میں ہم ایک ایکزیمپل دیکھتے ہیں مسٹر ہان ایک فرم میں پارٹنر تھے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے مطلق پبلک نوٹس نہیں دیا چونکہ تھرڈ پارٹیز اس بات سے بے خبر تھیں کہ مسٹر ہان فرم سے ریٹائر ہو چکے ہیں مسٹر ملک نے مسٹر ہان کو پارٹنر سمجھ کر فرم کو لون دے دیا اب مسٹر ہان فرم میں اپنے شیر کے مطابق مسٹر ملک کو لون کی ریپیمنٹ کے لیے لائیبل ہوں گے کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے باوجود فرم میں پارٹنر کا نام یوز کر رہے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے ایک مائنر کو پارٹنرشپ کے بینیفیرس کے لیے ایڈمٹ کیا گیا اور اس کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ چھے ماہ کے اندر اندر نوٹس نہیں دیتا کہ وہ اب پارٹنر نہیں ہے چونکہ اس نے پارٹنر نہ ہونے کا نوٹس نہیں دیا اس لیے اب وہ فرم میں پارٹنر سمجھا جائے گا اور اسی ریپیزنٹیشن کی بیس پر وہ فرم میں لائیبل ہوگا اب دو کیسز ایسے ہیں کہ جب پارٹنر ریٹائر بھی ہو جاتا ہے پبلک نوٹس بھی نہیں دیتا اور پارٹنر بھی نہیں سمجھا جاتا اور کسی بھی تھرڈ پارٹی کو لائیبل بھی نہیں ہوتا پہلا کیس ہے کہ ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نوٹس تو وہ دے نہیں سکتا تو یہ اس کی ایکسپشن ہے کہ یہاں پر پارٹنر نوٹس نہیں دیتا لیکن پھر بھی وہ تھرڈ پارٹی کو لائیبل نہیں ہوتا دوسرا پوائنٹ ہے افٹر انسالوینسی کہ ایک پارٹنر اگر انسالوینٹ ہو جاتا ہے اگر ایک پارٹنر انسالوینٹ ہو جاتا ہے تو اس کی انسالوینسی کے بعد فارم کے کسی بھی ایکٹ پر وہ انسالوینٹ پارٹنر لائیبل نہیں ہوگا اور انسالوینسی کے بعد اس انسالوینٹ پارٹنر کے کسی بھی ایکٹ پر فارم لائیبل نہیں ہوگی نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں سٹیٹس آف مائنر ان پارٹنرشپ 3. 4. 7. 8. 8. 11. 12. 14. 15. 15. 15. اگر ایک مائنر جسے پارٹنرشپ میں بینیفٹس کے لیے ایڈمنٹ کیا گیا ہو اٹھارہ سال کی ایج اٹین کر لے یا اسے جب یہ شعور آ جائے کہ وہ ایک مائنر تھا اور اسے پارٹنرشپ کے بینیفٹس کے لیے ایڈمنٹ کیا گیا تھا تو اسے یہ نوٹرز دینا پڑے گا کہ وہ اب مائنر نہیں رہا اب وہ یا پارٹنر بننا چاہتا ہے یا پھر پارٹنر نہیں بننا چاہتا یہ اسے نوٹرز میں بتانا پڑے گا ورنہ مجورٹی ایج اٹین کرنے کے چھ ماہ کے بعد اسے فارم میں پارٹنر ہی سمجھا جائے اب وہ شخص جو پہلے مائنر تھا اس نے سیلیکٹ کیا کہ اب وہ پارٹنر بننا چاہتا ہے تو اب اس کا رائٹ کیا ہوگا his share in the property and profits of the form shall be the share to which he was entitled as minor اس کا profit میں وہی share ہوگا جو اس کا پہلے تھا یعنی جب وہ مائنر تھا جب وہ مائنر تھا تب جو اس کا share تھا وہی share اب پارٹنر بننے کے بعد بھی اس کا ہوگا اب اس کی liability دیکھتے ہیں he also becomes personally liable to third parties for all acts of the form done since he was admitted to the benefits of partnership دیکھیں مائنر فرم میں کسی بھی ایکٹ کے لیے personally liable نہیں ہوتا بلکہ اس کی property فرم کے ایکٹ کے لیے liable ہوتی ہے اب جب وہ پارٹنر بن چکا ہے تو property کے ساتھ ساتھ وہ personally بھی liable ہوگا تو یہ تھے ہمارے آج کی دو ٹاپکس کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو commit box میں question ضرور پوچھیں ویڈیو پسند آنے پر like کریں اور channel subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں partnership کے next topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ